بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد سجاد خان آپ کو اپنے چینل پولٹری مرکز میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو کچھ لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ ہم اپنے مرگوں کو قریز کے لیے جب بادام استعمال کرتے ہیں تو مرگیں ہمارے ہیٹ میں آ جاتے ہیں تو اس کا ہم کیا علاج کریں کہ بادام بھی ڈالیں قریز کے لیے اور مرگیں ہمارے ہیٹ میں بھی نہ آئیں تو اس کا ہم کیا علاج کریں ان کو کیا چیز دیں کہ ہم ان کی قریز بھی اچھی لے سکیں ان کو بادام بھی ڈالیں اور وہ گرم بھی نہ ہوں ہیٹ بھی نہ کریں تو بہت بہترین قسم کا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اس قسم کے سوالوں سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اب بھی میں آپ کو مکمل طریقہ بتا دیتا ہوں کہ بادام کا بہترین استعمال ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر بادام آپ شام کو کھلاتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور اگر صبح کے ٹائم کھلاتے ہیں تو بھی اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اگر بادام آپ خوشک ڈالتے ہیں تو بادام جو ہے مرگے کو ہیٹ میں لے کر آتا ہے لیکن آپ نے بادام اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ اگر آپ نے شام کو بادام دینا ہے تو دن ٹائم بادام آپ صبح کے ٹائم صبح صبح بادام ایک کپ کے اندر پانی ڈال لیں اس کے اندر آپ بادام ڈال لیں اور پورا دن بادام پانی کے اندر پڑا رہے تو اس کی جو تاثیر ہوتی ہے شام کے وقت وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اس کا چھلکہ اتار لیے کریں چک لیے کریں کہیں کڑوا بادام نہ ہو تو اس کے بعد اپنے مرگے کو کھلا دیے کریں تو یہ طریقہ کار ہے اپنے مرگے کو بادام کریز بھی اچھی لینے کا اور بادام بھی دینے کا یہ طریقہ کار ہے کہ تھنڈا بادام ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی طاقت بھی ہوگی اور تھنڈا بھی ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر صبح کے ٹائم دیتے ہیں تو شام کو لازمی بات ہے آپ کو پانی کے اندر بھگو کے رکھنا پڑے گا اور صبح کے ٹائم اس کا چھلکہ اتار دینا ہے اس کے بعد اپنے مرگے کو کھلا دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کے مرگے جو ہے وہ ہیٹ میں نہیں آئیں گے اور ان کی کریز بھی اچھی ہوگی ان کو بادام کی مکمل طور پر طاقت بھی ملے گی اور بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ بادام آپ بھگو کر ڈالا کریں کھجور بھی اسی طرح سے استعمال کی جاتی ہے کھجور کی تاثیر بھی اسی طرح سے گرم ہوتی ہے تو کھجور کو بھی آپ اس طرح سے بھگو کر استعمال کی کریں تو اس کے بہترین ریزالٹ ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے سوال ہوتے ہیں جن کے میں جواب ویڈیو کی شکل میں دے رہا ہوتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ لوگ کومیٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ لوگ تانگ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ویڈیو کے اوپر میں اس لیے پیغام تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہوں تاکہ بہت زیادہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھا جائے میری ویڈیوز شارڈ قسم کی ہوتی ہیں اسی وجہ سے شارڈ قسم کی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو معلومات بھی دی جائے اور فضول باتیں بھی نہ کی جائیں تو نیچے کومیٹس لازمی کیا کریں تاکہ کومیٹس میں اس چیز کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو دوسرے جو لوگ نئے ویڈیو دیکھ رہے تھے ان کو آگائی مل جاتی ہے اور وہ علاج کرتے ہیں یا نہیں کرتے کومیٹس میں ان کو پتہ چال جاتا ہے کہ یہ چیز جو بنا بول رہا ہے یہ ٹھیک بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے تو لازمی سے کومیٹس کیے کریں کومیٹس بھی کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھیے گا دوم یاد رکھیے گا اللہ حافظ